آج سے یہ چرگا تمہارا ہے غریب جیدی یہ کیا ہو رہا ہے انہیں کیا ہو گا انہیں اٹھیں اٹھیں یہاں سے چلے ادھر ادھر آئیے کہاں سے آیا ہے یہ چرگا کون لائے ہے یہ چرگا کیا کہہ رہا ہے یہ چرگا آپ یہاں لیٹے ہیں آپ کو انجیکشن لگے گا نہیں 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 مجھے چکل آ رہا ہے مجھے رشاہ رہا ہے میں بے ہوش ہو رہا ہوں میں بے ہوش ہو رہا ہوں پہلی بار دیکھا ہے ایسا مریض گرا بھی تو چرگے پر گرا رو بی تمہارے گیری تمہیں سوسیلیٹ کو نہیں لے گئے اپنے سار میں گئی تو تھی انگلینڈ امریکا جیپین ہاں اکیلی ہاں تو اور کیا اس طرح ڈیڈی سوسیلیٹ جا رہے تھے مجھے بھی بولا تھا کہ رو بی بیٹا چل رہی ہے سوسیلیٹ میں نے کہا میں کیا کروں گی جا کے چپا چپا تو دیکھا ہوا ہے اب کیا دیکھوں اس لیے میں نے یہ کیا ہے کسی نے لفافا پھینکا باہر سے آس طرف ریاض الدین مالی کے مکار نے بھیجا ہے بھی وہاں اندر اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ کئی چیچک کے جرح سید ننک جا ابھی تک دیرے میں کیا لکھے فرماتے ہیں محترم سوہیل صاحب آپ کی مالی حالات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ مکان کا کرایہ دینے کی پوزیشن میں نہیں اس لیے میں آپ کو ایک پیش کش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دو ہفتے میں یہ مکان خالی کر دیں تو میں پچھلے مہینوں کا کرایہ آپ سے طلب نہیں کروں گا آپ کا مخلص ریاض الدین سبا کچھ بھی کہلو آدمی ہے بہت شریف جب اس نے دیکھا کہ کئی مہینوں کا کرایا کئی سال تک ملنے کی کوئی امید رہی ہے تو اس نے یہ مخلصانا پیش کش فرما دی اب کیا خیال ہے ہاں اسے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے لیکن بھائی جن راضی نہیں ہوں گے اچھا اچھا نسیبان نسیبر میں تجھے لینے آیاں باہی رہاں کون ہے ارے تم میری شکل دیکھ کے برکت کی ماں ایسے ہو چل گئی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئی نہیں ابھی تو نہیں نکلے نسیبر نہیں میرا مطلب بھی کیا ضرورت ہے آپ کو کسی برکت کی ماں کو ایسا مجھے برکت میرا بیٹا ہے یہ میری گھر والی ہے نسیبر باہر آ میں تجھے لینے آئے ہوں کون آیا ہے میری بیٹی کو لینے ابھی تو نہیں جائے گی وہ بھائی یہ تو فیصلہ ہوگی کہ وہ نہیں جائیں گی برتیس رو پر جزنے میں ابھی تو کائے کا فیصلہ ہوگا تو پیچھے آئے یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے دیکھو بڑے اببا آخری بار لینے آئے ہوں اپنے گھر والی کو ابھی اگر وہ میکے میں بیٹھ رہی تو کسم اللہ باقی اچھا نہیں ہوگا ہم گیندی رہا ہے کیا اچھا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جھگڑا ہو جائے گا بھائی جھگڑا کرنے سے پہلے مجھے میرے 32 رو پر دے دے اوہے تو چپکا جھگڑا ہو جائے گا میں چھوڑیا نہیں پہنکے بیٹھا ہوں میں بھی یہ جان ہتیلی پہ لیے گھوم رہا ہوں باہرہ نسیبر باہرہ کان کھول کر سن لے سمچو میری بیٹی نہیں جائے گی میں بھی دروازے سے ہلوں گا نہیں یہ ہی بیٹھا رہوں گا صحیح کہہ رہے ہو ہلے کا کیسے یہاں ہی کفن ہوگا بھائی بھائی جھگڑا مد بڑھاؤ آٹھ سال سے روکا تم نے بیری گھر والی کو بھائی بات سولے آٹھ سال سے میں نے تو نہیں روکا مجھے تو میرے 32 رو پر دے دیں ہاتھ پیچھے تو کہاں سے بیچ میں آ گیا ارے تو بان ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوں نہیں جاؤں گے چاہی گی کیسے نہیں میں تجھے لے کر جاؤں گا باہرہ نسیبر یہ آئی لے آوہ آوہ یہ رملاہ شروع ہو گیا بھائی مجھے میرے 32 رو پر دے دیں میں تو چپٹا رہا ہوں میں لے کر جاؤں گا ہا ٹیکسی میں تو 32 رو پر بھی دے دوں گا بھائی مجھے بھائی رہا ہوں نسیبر آئی راکٹ آنے شروع ہو گیا خوشہ کا واسطہ ہے دیکھو مجھے میرے 32 رو پر دے دیں گا یہ اپنے پیسو بھی پڑی ہے یہ باہر بلا رہا ہے میری بیٹھی کو اسے پتا نہیں ہے کہ نسیبن اس کے لاش بر سے گزر جائے گی ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں ان پر سے تو میری ٹیکسی نہیں گزر سکتی نسیبن تھا لیکن آپ اس محلے کو پوری مری لاش پر سے گزر دیجئے گا مجھے میرے 32 رو پر دے دیں گے پلیز یہ سر ٹیکسی میں بیٹھ کر رہا ہے اب میں آئے نا سر ٹیکسی اب میں تو ہوایٹی میں نے سوسر کا بڑھ رہا میں نے کہا تو ہڑ پیچے ساری دنیا میری ہوایٹی بنیں گی ہاں دروازہ اندر سے بند کر لے نسیبن میں میں دروازہ توڑ دوں گا بھائی اپا وہ سوا ٹو۠ ہے آپ جا بھائی tighter سان fusح پہ ملک جا میرے بگتی سکت گا ہاں سارس موسیقی 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 اس کا جو چل رہے اتنے درستے پیو اس کا اپنے گا ہے شاہ مرمانی موسیقی 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 بھی نہیں آرہا میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں نہیں آپ بلکل فکر مت کیجئے گا اکثر ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے زیادہ شور سن کے ان کو چکر آ جاتے ہیں ابھی ہوش میں آ جائیں گے رمجو دیکھا ہوش میں آ گئے جی سپنا بی بی جاؤں میں لے ایک تھندہ شرمت لے کر آؤ شرمت نہیں میں آپ کے لئے جوس بنا کے لاتا ہوں ہاں ہاں جلدی سے جاؤں جی اب کیسی ہاں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی کہ آپ مجھے یہاں لے کر آئے یعنی آپ کا مطلب یہ کہ میرے فرائز میں شامل تھا کہ آپ چکر آ کے گریں گے اور میں آپ کو یہاں لے کر آؤں گا صاحب آپ میرے آئیڈیال چاہیں دیکھیں آئیڈیال بلاوجہ کھاں سے ہو کہ میں آئیڈیال آپ کر بس بس بنیے مطب جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میرے آئیڈیال ہیں معاف کیچے گا محترمہ یہ اطلاع ابھی تک مجھ تک کسی نے نہیں پہنچا ہی اب آپ مجھے بنا رہے ہیں وہ مجھ سے فون پر باتیں کون کیا کرتا تھا لا حال بلا قبر تیکھیں بی بی میں بہت شریف آدمی ہوں اور لڑکیوں سے ٹیلی فون تو گفتگو کرنا نیائیت غیر اخلاق کے ارکت سمجھتا ہوں ایسا تھوڑی کرتے تھے تصور میں کرتے تھے ہاں اچھا نام کیا ہے آپ کا جی میرا جی مجھ بدنصیب کو سحیل کہتے ہیں آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آخر آپ مجھ سے مل ہی لیے میں تو نجانے کب سے اس چہرے کی تلاش مٹھی کہاں تھا آپ لگی چہرہ یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے قسم سے آج تک کدر ادھر کہیں بھی نہیں ہوا یہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا جب آپ میرے سامنے آتے تھے تو آپ کے جسم پر آپ کا چہرہ نہیں ہوتا تھا ہاں شرکٹ آپ تصور میں اچھا بس مجھے انتظار تھا کہ جب میرے آئیڈیل کی تمام خوبی ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو اس کے جسم پر اس کا چہرہ بھی نمودار ہو جائے گا اور وہ ہو گیا اللہ تیرا شکر ہے آپ چہرے کے بغیر بھی مجھے بہت تنگ کرتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اچانا غائب ہو جاتے تھے شاید چھپ جاتے ہوں گے مجھے تنگ کرنے کے لئے پھر میں آپ کو تلاش کرتی تھی سرسب سوادھیوں میں سنہرے بادلوں میں نیلے جھرنوں میں اور پھر اچانک آپ کی آواز آتی تھی سپنا میں ہوں سپنا آرے پھر چھپ گئے آپ کہاں چلے گئے السارہ آپ آپ ساچ کے جو دن گزرا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں تھکن ہوگی بہت چائے بلاؤ مجھے ایک خوش خبری آپ کی ساری تھکن اتار دے گی مالی کے مکان نے جو آفر دی ہے وہ تمہیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ایسے کرتے ہیں ہم کوئی دوسرا مکان تلاش کرتے ہیں دوسرا مکان کیا مطلب اور ہاں وہ رو بھی ہے نا وہ بازار گئی اپنے لئے پرس خریب نے چلی ہمیں مکان تلاش کرنا پہلے ایسے کرتے ہیں میں ہی کرائے پر دوں گا بہت خوش ہوئی ہے سنکر میں اور میری بہن سبا اسی رادے سے یہاں پہ آئے ہیں سبا یہ جیری صاحب جنہوں نے وہ ٹرین میں بڑے والے بکسے میں بیٹھ کے مرسا سفر بیا تھا ہاں بہت خوش ہوئی آپ سنیلتے ہیں کیا کر رہا ہے آپ کمارے بیٹھے اٹھ پہ ٹوٹ جاتے ہیں تاریخی کرسی تاریخی کرسی تاریخی کرسی یہ تاریخی کرسی ہے یہ آپ کسی سے ذکر نہ کیجئے گا بات باہر نہ نکلے یہ وہ تاریخی کرسی ہے جس پر بیٹھ کر نیپورین شیو کیا کرتا تھا اچھا اچھا ایسے تو مجھے یہ پورا کمرہ ہی تاریخی لگ رہا ہے آپ ایسے کچھ دروازے پر ایک بول لگا دیجئے ہڑپا آپ مزاق سمجھ رہے ہیں ہڑپے یہ وہ تاریخی کمرہ ہے جس کے لئے عجائب ہر والے تین بار مجھے آفر دے چکے ہیں کہ مسٹر جیدی ہم یہ کمرہ عجائب کھانے میں رکھنا چاہتے ہوں آپ کی سمجھ رہا ہے ہاں بھئی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے یہ کمرہ کسی زمانے میں تاریخی حویلی ہوا کرتا تھا حویلی؟ ہاں مگر حویلی بھی تو ہوتا ہے مہمان کھانا زنان کھانا مردان کھانا باورچی کھانا بالا کھانا اور کتب کھانا آہا بھئی فیلحال یہی یہ خانہ باقی رہ گیا ہے جیسا موقع ہو جیسا خانہ فٹ کر لیجے مجھے تو قید خانہ معلوم ہوتا ہے نو اور یہ دیکھئے چھت بھی ٹوٹی بھی ہے یہ بھئی سہیل میا یہ اضافی سہولت رکھی گئی ہے کرایہ داروں کے لیے گرمیوں کے دوپہر میں نصیبِ سہر اسی راستے سے اندر آتی ہے دوپہر میں نصیبِ سہر؟ ہاں بھئی سہیل میا اگر آپ شائر ہیں تو محبوبہ کے فراق میں غزل کہنے کے لیے کہیں سہرہ میں جانے کی ضرورت تھوڑی ہے یہیں چھت کے نیچے لیتے لیتے تمام تارے گن لیجے ایک ایک کر کے معاف کیجئے گا اس اسطبل میں تو وہ ہی رہے گا جیسے کسی پاگل کتے نے گھٹا ہو شکر کیجئے آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کے بچے نہیں ہیں ابھی پھرسوں کیا ہوا؟ یہ نکڑ والے چچا مستقیم کے چھوٹے والے کو کتے نے گھٹ لیا؟ ہاں؟ کتے بھی ہوتے یہاں؟ اے کیا نہیں ہے آپ کی دعا سے؟ مگر غلطی چچا مستقیم کی ہے بھئی اچھے طرح معلوم ہے کہ سڑکوں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتہ کار بھی سکتا ہے مگر چھوٹے والے کو بھیج دیا پان لینے کے لیے اب کتہ کارتا ہے نہیں تو کیا گلے لگاتا؟ یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے بھائی نہیں بھائی نہیں آپ ایسا کیجئے گا سویل میاں کہ جب کبھی رات کو اکیلے باہر نکلیں تو جیب میں مناسب سائز کے بہت سے پتھر بھر لیں یہاں رہنے کیلئے کیا نشانے باز بھی ہونا چاہتے ہیں؟ بھائی رات کو اندھیرے میں کسی طرف بھی پتھر بھیگ دیجئے کسی نہ کسی کتے کو ضرور لگے گا کیا؟ تو یہ گلی میں جو بجلی کے کھمے لگے ہوئے ہیں ان میں بلد نہیں جلدے؟ نہیں سال میں دو ایک مرتبہ جلتے بھی دیکھے گئے ہیں دن میں ویسے کبھی کبھی تو گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں اور تمہیں وہ پانی کی صورتحال دیکھی ہیں؟ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو بچے نلکے میں سے غباروں میں ہوا بھر رہے تھے پانی کا بات ہے یہاں؟ برسات میں بھائی ایک بارش ہو جائے ہماری گلی میں گھٹنے گھٹنے پانی ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہ مکان نہیں چاہیے ہمیں بہت بڑا مکان چاہیے پورا مکان چاہیے آپ کو؟ یہاں بھی گنجائش بہت ہے نیچے جو سین ہے وہاں پر بھوسے کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں یہ اضافی زینہ اگر تھی یہ کمزور ہے لیکن بالکل شیدہ سین میں جا کے اترتا ہے اگر آپ بھوسے کی بوریاں ہٹا دیں تو دو چار پائیوں کی جگہ اتمنہ ہم سے نکل آئے گی زمنہ ہلا رہنے میں ہے جا آئے mês یہ کیا ہوئی ہے آئے عدم موسیقی 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 ٹیکسی سلام نہیں کروگی کیا جو لڑکی بغیر خدا آپ اس کہے جائے اس سے سلام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پسٹول کی ضد پر آپ لوگ مجھے یہاں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں پولیس کی مدد بھی لے سکتی ہوں پولیس کی مدد لینے والیوں ہی کے لیے تو یہ پسٹول رکھتا ہوں میں اپنے پاس آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں پسٹول کے خوف سے آپ کے ساتھ یہاں آئی ہوں میں تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں لانے کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے بیچی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو تاکہ ایک لاکھ روپیہ لے کر پھر کسی بڑھے خسر سے میری شادی کر سکے خدمت کے لیے نہیں کھولا تھا ہم نے یہ پرائیویٹ یتیم کھانا تمہاری تعلیم اور پرورش پر ہمارا ایک لاکھ سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے اگر ہماری مردی پر نہیں چلو گی تو یہ ایک لاکھ روپیہ کون ادا کرے گا میں ادا کروں گی اوہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جا ہے کیا مجھے چاہے موڈل بننا پڑے یا کسی آفیس میں جاپ کرنی پڑے آپ لوگوں کی ساری رقم کس تو میں ادا کر دوں گی ٹھیک ہے تمہیں پکے کاغت پر یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تم نے مجھ سے ایک لاکھ روپیہ قرض لیے اور تین ماہ میں ادا کر دوں گی مجھے منظور ہے لائیے کاغت ہوا میں آپ کو دھ رہے ہیں اس زینے کی طرف زینے لو تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ رہا تھا ہم تو بہت پریشان ہو رہے تھے روبی کہاں چلے گی تھی تم کچھ نہیں وہ زرہ شاپنگ میں دیر ہو گئی تھی بہت دیر کر دی تم نے کوئی پروبلم ہو گئی پریشان پریشان سے لگ رہی ہو تم ہاں نہیں نہیں ایسی کو بات نہیں ہے کوئی ایسی پروبلم نہیں ہے وہ پرس خریبنے میں کچھ دیر ہو گئی اور انہیں کیا ہوا ہے یہ اپنی گردن کیوں نہ رہے ہیں مغلی دور سے پہلے کا ایک بو سیدھا مکان دیکھنے چلے گئے تھے اور بہت دیر کیا زینے کی سیڑیاں استعمال کیے بغیر ہی نیچے آ گئے اوہی سر کے بل اوہ شکر کرو خالدہ ہاں خالی تھا ورنہ اگر دماغ جیسی کوئی چیز ہوتی تو اسے سخت نقصان پہنچ جاتا اوہ بھائی نے کوئی یخنی وخنی پلاؤ یخنی وخنی پلاؤ چائے تو ملنی رہی یخنی پلاؤ مجال ہے چائے تو ملنی رہی یخنی پلاؤ مجال ہے جو ایک پیسہ بھی ٹیکسی کے قرائے کا لاؤ کر دیا ہو اور فرمائشیں چائے کی لاؤت نہیں ہوں ابھی اوہ تو پتہ نہیں اسے کیا جلدی ہے مکان خالی کرنے کی کیوں سبا نے نہیں بتایا تمہیں کیا یہی کہ مالک مکان نے نا صرف مکان خالی کرنے کو کہا تھا بلکہ ساتھ یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر پندرہ دن کے اندر اندر ہم یہ مکان خالی کر دیں تو پچھلے مہینوں کا تمام قرائے ماف ہو جائے گا ماف ہو جائے گا اب میں دوسروں کی ہمدردیوں کے سارے زندگی گزاروں گا تم نے تو نہیں کہا تھا نا انہوں نے خود آفر دی تھی اگر تمہیں ان کا یہ احسان منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے نوکری ملتے ہی ان کی تمام رقم واپس لوٹا دینا ٹھیک ہے لیکن پلیل پلیل سویل جھگڑا مت کرنا ایسے بھی مکان چینج کرنا تمہاری مجبوری ہے اب ایسی بھی کیا مجبوری ہے اس بہن سے بڑی تو کوئی مجبوری نہیں ہے جس کے ابھی تک شادی بھی نہیں لیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس چھوٹے سے گھر میں کیا سبا کے لئے کوئی اچھا رشتہ آئے گا رشتے تو بہت آئے ہو بھی لیکن ان میں سے کسی نے بھی سبا کے سگرپن اس کی اچھی عادتوں کے بارے میں یا اس کی تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھا اس لئے ہی پوچھا کہ جائے اس کتنا ہوگا زیور کتنا ہوگا یہ ہی تو علمیاں ہیں یہ ہی تو علمیاں ہیں ہمارے معاشرے کا میں جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں سونے کے زیور کا انتظار کرتے کرتے خود ان کے ان کے اپنے بالوں میں چاندی کے تار چمکنے لگتے ہیں دیکھو زہری اچھا مکان تمہارے لئے اسائش نہیں بلکہ سبا کے اچھے رشتے کی ضرورت ہے اب جاؤ اور جا کر کسی پروپرٹی ڈیلر سے بات کرو پلیز کیسے مزاج ہیں باکی صاحب کیسا چل رہا ہے کام آپ کا کام کام تو ساتھ امام کر دیا ہے آپ کے اس مستر جیدی نے کیا ہوا اس سوپر والے کمرے کے پچھلے دنے سے دو آدمی گر کر زخمی ہو گئے اسی لئے مستر جیدی کو میں نے کام سے نکال دیا ہے نکال دیا ہے اب وہ پیشارے کہاں جائیں گے موسیقی 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 آٹ گرمی بہت ہے آج تو مو دھوئی لیں شکریہ شکریہ پاولیا موسیقی مسٹر جیدی میں اپنی سوچرال میں گھر دماد کے طور پر رہتا ہوں اس لئے آپ کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا مگر آپ فکر مت کی جگہ ضرورت کی ایسی بہت سی چیزیں آپ کو لا دوں گا آپ کو یہاں بالکل تکلیف نہیں ہو ارے تکلیف کیسی بھائی مجھ جیسے غریب آدمی کے لئے تو یہ پائپ بھی کسی شاندار بنگلے سے کم نہیں ہے بغیر قرائے کے آئی دیل جگہ ہے یہ جیدی ہاؤس آج 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 سلام ان سے ملو کیا نام بچا جاتی ہے رضیہ یہ ایک یتیم خاند سے نکل کر پریشان کر لیتی مجھے دفتر کے پاہ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے سر چھپانے کے لئے جا کر جائے میں نے سوچا چلو ایک ملازم اور سے بہت اچھا کیا ریڈی آمد انسانیت کا تقاضی یہی ہے کہ غریبوں کی کام آیا جائے مجھے دفتر انسانیت جالا ہوا اس کی ایک وجہ بہت ہے فیلال تو یہ گھر کا کام کچھ سکھے گی اور تنخواہ چھ مہینے کے بعد شروع کی جائی ہے صاحب جی رہنے کا آسکہ مل گیا یہی بڑی بات ہے ہاں میری بیٹی طبیعت کی بہت اچھی ہے لیکن ذرا سی کڑ بڑ ہے عجیب عجیب سی کتابیں پڑھتی جاتی ہیں نفسیات فلسفہ مجھے کچھ دنوں کے بعد تم اس کی عادی ہو جائے میں کوشش کروں گے کہ یہ ہمیشہ خوش رہ سکے بیڑا اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ سرون کارٹر میں ہے گی یا اوپر والے خالی سٹھوڑ گی سرون کارٹر میں ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اب تم جاناں اور یہ جانے پہیں بی بی اور کون کون ہے اس گھر میں آپ کی امی بھائی بہن امی تو میری پیدائشیں کچھ عرصے بعد انتیکار کر رہی مجھے یاد بھی نہیں ہاں البتہ ایک بڑی بہن ہے رابیہ انہیں میری آنٹیو سکھ انگلینڈ لے گئی جب وہ سات سال کی تھی سب سے بڑے بھائی ہیں شوکی بھائیہ اور جولی سے ہر و خستے کرتے رہتے ہیں موسیقی 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 بھائی یہ بات تم نے خوب کہی پرانہ یعنی تم مجھے اس لیے نہیں پہچان سکی کہ دوپہر کو پیلی گاڑی میں دیکھا اور شام کو نیلی گاڑی میں کمال ہے بھائی میرے پاس تو سفید گاڑی بھی ہے اور گاری دال بھی ہے بھائی میں تو ماشوری لکالیٹی میں دو چیزوں کی وجہوں سے ہوں ایک تو گاریاں بہت ہیں اور دوسری کوٹھی میری علاقے میں سب سے بڑی ہے نیشنل روڈ کے چوراہے پر ہاں نیشنل روڈ کے چوراہے پر جائیں طرف گلی نمبر تیرہ گلی نمبر تیرہ میں کوٹھی نمبر تیو پر بول کے وہ سامنے کسی سے بھی پوچھ لو ہاں ہاں کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھائی شوکی صاحب کہاں رہتے ہیں تو وہ پوچھے گی وہ بڑی کوٹھی والے ہاں 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 آ جاتے ہیں نسلی موبائل لے کے اس وقت میں ذرا بیزی ہوں تو میں بات ذرا شورٹ کر رہا ہوں سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام بتاؤں سپنا بی بی آپ کا دل سپنا بی بی آپ کا دل تو گھبرا جاتا ہوگا اتنے بڑے گھر میں میرا دل کیوں گھبرا نے لگا وہ بھی تو آتا رہتا ہے وہ کون میرا آئی ڈیر پتہ ہے پہلے اس کا چہرہ نہیں تھا کیا چہرے کے بغر کون ہو سکتا ہے وہ تھا آپ اس کا صرف جسم ہوتا تھا گرطن کے اوپر سے چہرہ آگا ہے بی بی آپ مجھے دڑا کیوں رہی ہے اس میں دڑنے کی کیا بات ہے تو سبور میں تو کوئی کسی بھی انتاز میں آ سکتا ہے اچھا آپ کے خیالوں میں آتا تھا بھوٹ جیسا بات ہے بھوٹ نہیں تھا آئی ڈیر تھا جی مجھے پتہ ہے ایک دن میں پارک میں سائل کرنے گئی تو وہ مجھے مل گیا زندہ سچ مچ کا اور کیا گرطن کے اوپر جا گھر نہیں بھائی